موسیقی جی اسلام علیکم دیئر شونٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے میرا نام کاسے عمر ہے میں اس سی ایس پیز اکیڈنی میں جنرل سائنس اینڈ ایویلیٹی پڑھاتا ہوں اور میں ان کے پائنیر میں سے ہوں اور میں ہمارا یہ جو ریویجن کلاسز کا سیشن ہے اس میں میں آپ کو ایسے ہول کوشش کروں گا جو جو میجر ٹاپکس ہیں جو جو آپ کا سیلیبس ہے اس کو ایسے ہول کوشش کروں گا ایکسپلین کرنے کی تو لیٹس سٹارٹ ویڈاوٹ ویسٹنگ ای منٹ ہم سٹارٹ کرتے ہیں بٹا اچھا کہانی اس طرح ہے کہ ہم ہمارے پاس سائنس اینڈ اویلیٹی کی اگر آؤٹلائنگز دیکھی جائیں تو میجرلی نمبر ون جو پہلی آؤٹلائن ہے that is فیزیکل سائنس نمبر ٹو آپ کے پاس ہے بائی لوجیکل سائنس نمبر تھری آپ کے پاس ہے انوائرمنٹل سائنس نمبر فور آپ کے پاس ہے فورڈ سائنس اینڈ اور لاسٹ میں آپ کے پاس جو آؤٹلائن آ جاتے ہیں that is آئی تی اب یہ میجرلی آپ کی یہ پانچ آؤٹلائن ہے اگر ان کو ڈیٹیل سے دیکھا جائے کہ ہمارے کونس کے آؤٹلائن امپورٹنٹ ہے کونسی نہیں ہے وہ تو ایک بات کی ڈسکشن آ جاتے ہیں مگر فر در ٹائم بیگ ان چیزوں کو یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ ہمارے پاس پانچ لیکچرز ہے اور ان پانچ کے ٹاپکس کو دیکھا جائے تو یہ بہت زیادہ ٹاپکس بن جاتے ہیں آلموست سیونٹی ٹو ایٹی یہ ایٹی فائیو کے قریب قریب ٹاپکس بن جاتے ہیں it means یہ سارے کے سارے ٹاپکس تو آپ نہیں کر سکتے ہیں تو ایک چیز یاد رکھے گا ان سب ٹاپکس کے لیے FPSC نے ایک پیٹرن آپ کو ڈیفائن کر کے دیئے جو کہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ان ٹاپکس کو ہم نے کتنے مارکس کے لیے پڑھنا ہے وہ ہمیں پتہ لگے کہ PASP پیپرز کے تھرو PASP پیپرز اگر آپ لوگ دیکھیں گے تو ان سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک ٹاپک کو ہم نے کتنے نمروں کے لیے پڑھنا ہے تو وہاں سے میں پتہ چلتے ہیں پاس پیپرز کے 5 مارکس کے لیے ہم نے پڑھنا ہے ایک ٹاپک جو آپ نے پڑھنا ہے وہ 5 مارکس کے لیے پڑھنا ہے 5 مارکس سے زیادہ آپ نے کسی ٹاپک کو بھی نہیں پڑھنا اس میں جو ایمپورٹن ٹاپک ہے ہم وہ اس سیشن میں ڈسکس کریں گے جیسے آج ہم سٹارٹ کریں گے انوارمنٹل سائنسز سے ایک ایمپورٹنٹ ایریا ہے کیونکہ یہ ایک ایمپورٹنٹ ایریا ہے اس وجہ سے ہم اس کی ساری کی ساری چیزوں کو کوشش کریں گے کوکلی ایک دوہ ریو کریں گے ٹھیک ہے انوارمنٹل سائنسز ہوگا سیکنڈ نمبر پہ پھر ہم ڈسکس کریں گے فیزیکل سائنسز کو تھرڈ پہ ہماریٹے کو پھر لاسٹ میں بائی لوجیکل سائنسز اور فور سائنسز کو ہم ڈسکس کریں گے میجرلی سائنس میں آپ کا یہ ایریا آ جاتا ہے ٹھیک ہے ابیلیٹی جو میٹس کا پورشن وہ ایک انٹارلی ڈفرنٹ سینریو آ جاتا تو اس کو ہم سپریٹلی ڈیل کریں گے تو ابھی ہم سائنس کے ایریا سے سٹارٹ کرتے ہیں دیکھا جائے اس انوارمنٹ کے بارے میں گر میں ڈیٹیل سے آپ لوگوں کو بتاؤں تو ہمارا جو پہلی آؤٹلائن ہے انوارمنٹ انوارمنٹ اس آؤٹلائن کو جلدی سے ایک دو ہم arrange کر لیں تو اس آؤٹلائن کو ایسے arrange کیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس لٹسے یہ ہے ایک آ جاتا ہے لیتھو سفیر نمبر ٹو آپ کے پاس جو سیکنڈ پوائنٹ آ جاتا ہے that is atmosphere اور نمبر ٹھری آپ کے پاس آ جاتا ہے that is hydrosphere یہ ہمارے پاس میجر لی یہ تین کامپننٹ آتے ہیں یہ پہلی آؤٹلائن کے انوارمنٹ کے انوارمنٹل سائنس میں جو پہلی آؤٹلائن ہے اس کے تین کامپننٹ آ جاتے ہیں اور اس میں ان تینوں کو جب کمبائن کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس بن جاتا ہے biosphere یہ ہمارے پاس کنسیڈر کیا جاتا ہے تو یہ اب آپ کے آؤٹلائن arrange ہو جاتی ہے جب آؤٹلائن range ہو چکی تو اس کو پڑھنا comparatively آسان ہو جاتا ہے lithosphere میں اگر چیک کیا جائے lithosphere آپ کے پاس کیا ہوتا ہے rocky part of the earth consider کیا جاتا ہے hydrosphere آپ کا کیا consider کیا جاتا ہے جتنا بھی آپ کا water compartment of the earth water part of the earth atmosphere اگر آپ دیان سے دیکھیں گے تو atmosphere آپ کا کیا consider کیا جاتا ہے جتنا بھی gases جو ہمیں سراؤنڈ کر رہا ہے that is eventually known as your atmosphere اور ultimately جب ان تینوں چیزوں کو combine کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک biosphere بنتی ہے اور biosphere آپ کے پاس کیا ہے ہماری earth biosphere آپ کے پاس کیا ہے earth اور earth آپ کے پاس جہاں پہ آپ کی life possible ہے جہاں پہ different آپ کے ecosystem exist کرتے ہیں biomes exist کرتے ہیں تو یہ about line range ہو چکی ہے اب اس سے ہم start کرتے ہیں جو lithosphere اس میں majorly آپ کے دو topics important ہیں جو ہم سب سے پہلے کریں گے that is internal structure of the earth and the other one is rock cycle یہ آپ کے دو topics یہاں سے important ہیں internal structure of the earth اور rock cycle number two آپ کے پاس hydrosphere میں آپ کے پاس ایک ایک topic important ہے that is water cycle water cycle important ہے اور atmosphere میں آپ کے پاس کیا important ہے that is layers of atmosphere majorly layers of atmosphere تو یہ one by one ہم جلدی جلدی ان کو discuss کریں گے کہ ہمارے پاس layers of atmosphere یہ سارے کے سارے topics کو اور eventually جب ہم ان سب چیزوں کو combine کریں گے تو آپ کے پاس ایک biosphere بن کے آجے گی اس کو ہم end پہ دیکھ لیں تو start کرتے ہیں آپ جتنا بھی جو آپ کا پہلا portion ہے that is your lithosphere سے ہم start کرتے ہیں lithosphere سے start کیا جائے تو سب سے پہلی جو چیز آتی ہے that is rock cycle rock cycle کو detail سے دیکھ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ rock cycle میں آپ کے پاس کیا آجاتا ہے rock cycle میں دراصل کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک magma ہے ایک volcanic vent ہے ماؤنٹن سیری اور یہ volcanic vent ہے underlying آپ کے پاس hot format میں چیز موجود ہے جس کو آپ magma consider کرتے اب magma کی جب energy بہت زیادہ rise کر جاتی تو magma erupt کر آتا ہے جب magma erupt کر کے باہر آتا ہے تو solidify ہوتا ہے solidify ہونے کے بعد ایک type rock بناتا ہے جن کو آپ کیا پڑھتے ہیں igneous rocks پڑھتے those are known surface کے اندر solidify ہو رہے تو ان کو آپ پڑھتے ہیں these are known as intrusive igneous rocks intrusive اور یہ آپ کے کیا consider کے جائیں جو surface کے اوپر solidify ہو رہے ہیں اب extrusive igneous rocks کے اوپر آپ کے different agents کام کرتے ہیں اور ان agents میں آپ کے آجاتے ہیں wind آجاتا ہے آپ کا water آجاتا ہے آپ کی gravity آجاتی یہ different آپ کے agents آجاتے ہیں ان agents کی وجہ سے یہ جو igneous rocks ہیں یہ فردر کیا ہو جاتے ہے breakdown ہونا شروع جاتے ہیں جب igneous rocks آپ کے فردر breakdown ہوتے ہیں تو ان کو اس process کو پڑھتے weathering and erosion weathering and erosion کے وجہ سے eventually کیا ہوتا ہے rocks کی shape refine ہونا شروع جاتے اور refine ہونے کے بعد وہ sediments کے format میں اس طرح layer format میں آکر deposit ہونا شروع ہو جاتے تو کیونکہ sediments سے بنے ہیں اس وجے سے ان کو ہم کیا پڑھتے sedimentary rocks اس وجے سے ان کو ہم کیا پڑھتے sedimentary rocks consider کرتے اب sedimentary rocks کے اوپر دیکھیں یہ ایک layer deposit ہوگی اس کے اوپر core لے رہے گی تو eventually نیچے لی layer کے اوپر pressure ڈیویلپ ہو رہے اور جب نیچے لی layer زیادہ نیچے move کرے گی تو move کرنے کے وجے کیا ہوگا وہ core کے قریب جا رہی ہے جب میگما کے قریب جائے تو وہ temperature supply ہو رہا ہوگا یہ ہوتا کیا ہے کہ high temperature and high pressure apply ہوتا ہے جس پھر قریب ان کے اوپر pressure آتے میگما کے قریب چلے جاتے ہیں اور یہ پورے کا پورا آپ راک سائیکل کنسیڈر کر لیا جاتے ٹھیک ہے اس کو آپ راک سائیکل کنسیڈر کر میجر لی تو یہ سارے کا سارا process کو آپ کو memorise ہونا چاہیے اب اس میں آپ ملٹیپل mcq بھی آجتے تقریبا پانچ سے چھ mcq جو یہ ہی سے اپیئر ہوتے ہیں وہ کیونکہ ٹائم کی قلت ہے اس مارکس کے لئے جتنا ہی اتنا بہت ہے اس کو اگر آپ ورڈز میں ایک سارے کرنا شروع کر ہوگی تو آپ کو فائدہ ہوگا ایک چیز یاد دکھیں گے کیونکہ سائنس کا سمجھکٹ ہے تو سائنس میں کوئی لمبی آپ نے نہیں پھینک نہیں ہوتی آپ نے کو بات کو بنانا نہیں ہوتا سائنس میں اس تیچر نے جتنا ڈیمانڈ کی ہے اگر آپ لکھ دیتے ہیں تو سیٹیس ہو جائے گا وہ آپ کو مارکس لے دے گا اس کے علاوہ آپ جتنا بھی لکھتے ہیں وہ میر ورڈز ہوتی ہیں ان کا فائدہ نہیں تو اس چیز کو آپ لوگ نے conceptually اپنے ذہن میں لے رکھنا تو یہ پہلا topic تھا that was rock cycle اب rock cycle کو دیہان سے دیکھا جائے ڈیٹیل سے اس میں اس کے بعد جو next topic آجاتا ہے that is internal structure of the earth کو ہم جلدی جلدی دیکھ لیتنی internal structure of the earth کو جب آپ ڈیٹیل سے دیکھیں گے تو اس میں ہمارے پاس کیا جاتا ہے majorly تین parts آجاتے ہیں ایک آجاتا crust ایک آجاتا ہے mantle and third number پہ core earth کے تین parts crust mantle اور core crust further divide کیا گیا ہے دو parts میں ایک آپ کا oceanic crust ہوتا ہے ایک اپکا continental crust ہوتا mantle آپ فردر دو parts میں divided ایک upper mantle اور lower mantle core آپ فردر دو parts میں divided ہے ایک outer core ہے ایک inner core ہے یہ آپ کے further parts میں divided ہے اب اگر اس کو detail سے دیکھیں یہ تو آپ کی وہ division جو ہر ایک انسان کو پتہ ہوتی ہے مگر سب سے پہلے چیز دیکھنی ہے کہ division کی ہوئی ہے یہ chemical characteristics کی basis کے اوپر کی physical characteristics کا کی مطلب ہے کہ physically crust کی state mantle core point سمجھا رہے نہیں آرہ on the same pattern chemically crust میں کون سے elements موجود ہیں chemical composition کی crust mantle کی chemical composition کی core کی chemical composition concept سمجھا رہے نہیں بیٹا یہ چیز یاد رکھیں گا کہ physical characteristics الگ ہوتی ہیں آپ chemical characteristics الگ ہوتی ہیں تو ہم ابھی division that is primarily based on physical characteristics اب اس میں oceanic crust سے لے کے upper mantle portion oceanic crust continental plus portion of some portion of upper mantle جاتا ہے اس کو آپ پڑھتے ہیں lithosphere consider کیا جاتا ہے lithosphere upper mantle remaining portion بچ جاتا ہے اس کو آپ پڑھتے ہیں sthenosphere یہ آپ کی sthenosphere consider کی جاتی اور on the same pattern اس کے بعد lower mantle کو سارے کے سارے کو آپ پڑھتے ہیں mesosphere اور core سارے سارے کو آپ پڑھتے ہیں centrosphere یہ وہ classification جو سب سے زیادہ important تو ایک سال پیپر میں یہ بھی question آی تھا what is the difference between lithosphere and esthenosphere ایک سال پیپاس پیپر کوشن بھی آیا تو lithosphere آپ کے پاس جتنی بھی plate tectonics ہیں جو آپ کی plate tectonics وہ آپ کی consider کی جاتے ہیں آپ کے lithosphere consider کی جاتے plate kannin 한� pet جو ہم ریگلر آپ classes سمجھ سمجھ here you litosphere ہے یہ آپ کی plate tectonic ہے اور plate tectonic supported ہے sthenosphere کے اوپر sthenosphere میں majorly آپ کے پاس مغمہ exist کرتا ہے اس میں آپ کے پاس مغمہ exist کرتا ہے اگر اس کی diagram بنائیں تو یہ لیت سے آپ کی lithosphere underlying آپ کے پاس کیا ہے مغمہ ہے لیت سے یہ ایک plate ہے جو اس طرف move کریے یہ core plate ہے جو اس طرف move کریے یہ core plate ہے جو اس طرف move کریے تو underlying کیا ہے مغمہ ہے یہ مغمہ force کر رہا ہے کہ اس ڈارکشن میں آپ مووڑ کریں جب یہ موڑ کرتے ہیں تو اس کی ملٹیپل آپ کے پاس باؤنڈریز بنگی آپ دیکھیں یہ دو ایک ایک پلیٹ ہے یہ ایک اور پلیٹ ہے اور یہ ایک اور پلیٹ ہے اگر ان کو دیکھیں دہان سے تو یہ دو ایک دوسرے سے اوے پلیٹ کو رکھی ہوئی تو اس کو ہم divergent فلیٹ پلیت باؤنڈریز پڑیں گے یہ دو جوسرے کے ورد مو کرنے کا کہن سمجھا رہے ہیں اور اسی طرح ٹائپ کی موشن ہوتا ہے جو یہاں پہ بھی ٹو ڈی میں آپ کو ڈسپلی نہیں کر سکتا ہے جس میں کیا ہوتا ہے سمپل دو پلیٹ سکتا ہے سلائیڈ کر دیتے ہیں جس کو ہم ٹرانس فارم باہنریز کرتے ہیں پڑھتے ہیں یہاں پر ہی یاد ہے کہ ان کی وجہ سے میجرلی آپ کی آرت کوئی ایک جنریٹ ہوتا ہے جو آپ کے ناچرل ہزرڈز ہوتے ہیں ان کو بھی ہم دیکھیں گے خیر lithosphere جو ہوتی ہے بیٹا وہ plate tectonics کے اوپر مشتمل ہوتی ہے اور lithosphere sported ہوتی ہے اس کے اوپر asthenosphere asthenosphere میں آپ کی magma ہوتا ہے magma جب move کرتا ہے تو lithosphere آپ کی move کرتا ہے اور فردر آپ کے پھر earth quick ہو گیا mountain formation ہو گیا trenches بننا ridges بننا یہ سارے کے سارے جو process ہوگا یہ plate tectonics کے movement اب یہ بیٹا یہ سارے کا سارا جتنا بھی میں نے آپ کو پڑھا ہے یہ سارے کا سارا physical characteristics کے اوپر base تھا second آج جاتا ہے chemical characteristics کہ chemically اس کی کیا composition تو chemically crust کی کیا composition اس کو یاد کرنے کے لئے آپ ایک word یاد کر رکھ لیں گے سیال ٹھیک ہے سیال سیال جیسے caste بھی ہے جنگ میں ٹھیک ہے تو سیال word یاد رکھ لیں گے SI stands for silicon AL stands for aluminium which means crust کے اندر آپ کے پاس دو element ہوتے ہیں silicon and aluminium secondly آپ کے پاس mantle آجاتا ہے mantle میں آپ کے کون کون سے element ہوتے ہیں majorly آپ کے پاس sema silicon and magnesium and similarly core میں کون کون سے element ہوتے ہیں knife کر کے اس کو یاد کر لیں گے knife کر کے اس کو یاد کر لیں گے تو nickel and iron ہو جائے گا تو یہ آپ کے پاس پہلا portion تھا جو کہ آپ کے پاس primarily کس کے اوپر focus تھا that was based on this lithosphere lithosphere part میں سے آپ نے دو اب یہ first portion آپ تو almost complete ہو جاتا ہے second آپ کے پاس آجاتا ہے that is hydrosphere 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 comparatively simple portion اور یہ special css میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یہ وہاں پر بھی آیا تھا اور یہ almost ہر ایک دو سال کے بعد یہ topic appear ہو رہا ہوتا ہے hydrosphere کا topic hydrosphere میں majorly آپ کے پاس کیا ہے کہ جب solar radiation change ہوتی ہیں solar radiation زیادہ کبھی fall کرتے ہیں کبھی کم fall کرتے ہیں اس کے وجہ اس کیا ہوتا ہے دیکھو بڑا سمپل سا concept ہے جب solar radiation fall کرتے ہیں تو اس جگہ کی air warm ہو جاتی ہے warm air کیا کرتی ہے rise کرتی ہے جس کے وجہ سے اس وہاں پر low pressure create ہو جاتا ہے جب warm air rise کرتی ہے نا تو اپنے ساتھ moisture کو لے کر جاتے ہیں point سمجھا رہے کی نہیں آرہا تو بڑا سمپل سا پہلا فینامینہ آ گیا پہلا point ہوگا evaporation بڑا basic سا point ہے evaporation کہ جتنی solar radiation زیادہ fall کریں گے اتنی evaporation زیادہ ہوگی اب جتنی evaporation زیادہ ہوگی جیسے water vapor rise کرے ہوں گے تو height کے ساتھ temperature drop کرے گا height کے ساتھ temperature کیا کرے گا drop کرے گا جب temperature drop کرے گا تو اس process کو ہم کیا پڑیں گے ٹھیک ہے second process ہوگیا condensation condensation کا process ہوگیا تو یہ condensation کا process اب condensation clouds جب بہت زیادہ heavy ہو جائیں گے تو وہ کیا کریں گے بارش کو واپس زمین پہ بھیجیں گے ٹھیک ہے جب clouds heavy ہو جائیں گے تو وہ کیا کریں گے وہ پانی وہ water droplets کو ریٹین تو نہیں رکھ سکیں گے جب ریٹین نہیں رہ گئے تو سارے کا سارا پانی زمین پر آ جیگا جب وہ زمین پر آئے گا تو اس کو ہم کیا پڑیں گے precipitation پڑیں گے اب precipitation جو ہے یہ فردہ دو پارٹس میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے ایک surface runoff اور دوسرا ہے infiltration نمبر ون ہے surface runoff sro sro stands for surface runoff surface runoff surface runoff کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو پانی کا ایک پارٹ over the land flow کرتا ہو نظر آتا ہے اس کو آپ کیا پڑتے ہیں surface runoff کرتے ہیں second ہے پانی کا ایک پارٹ ہوتا ہے دیکھیں یہ آپ کے پاس land ہے اس کے اوپر یہ پانی آپ کو فلو کرتا ہو نظر ہے majorly آپ کو فلٹس کے فارمیٹ میں پانی فلو کرتا ہو نظر آتا ہے تو یہ جو آپ کا پانی فلو کر رہا ہے اس کو آپ پڑھیں گے surface runoff اب اسی پانی کا ایک پارٹ یہ آپ کا ہے ground water table اس پانی کا ایک پارٹ زمین میں نیچے سیپ کر رہا ہوتا ہے infiltrate کر رہا ہوتا ہے تو وہ جو پانی کا ایک پارٹ نیچے infiltrate کر رہا ہے تو وہ کیا ہوتی ہے infiltration ہوتی ہے surface runoff جو land کے اوپر پانی کا ایک پارٹ فلو کر رہا ہے اور انفلٹریشن کا ہے جو پانی کا ایک پارٹ زمین میں نیچے سیپ کر رہا ہے اب مجھے ہی بتائیں گے کہ دیکھیں یہ surface runoff جو ہے جتنا بھی یہ فلو کر رہا ہے یہ eventually اس نے کہاں پر جا کے فال کرنا ہے اس نے فال کرنا ہے river lakes ocean streams وہاں پر فال کرنا ہے انفلٹریشن کا جو پانی ہوگا اس نے کہاں پر جا کے فال کرنا ہے اس میں ایڈ ہونے اس نے ایڈ ہونے ground water table میں تو ان دونوں پوائنٹ سے ہم چوتھا پوائنٹ accept کرتے ہیں that is کہ collection ہوں گیا پانی اس کو ہم پڑھتے ہیں کہ پانی کیا ہوں گیا ہمارے پاس majorly collection consider کیا جاتا ہے اس کو یہ چار majorly processes ہیں water cycle اس کی importance کیا ہے کہ آپ کا پانی natural cycle ہے جتنا زمین پہ اللہ پاک کی ذات جتنا پانی زمین پہ ایک دعو بنائے وہ اتنا ہے وہ کبھی کم ہوتا نہ کبھی زیادہ ہوتا 100% ہی رہے گا اس کا فائدہ کیا importance اگر بات کی جائے تو پانی آپ کا کافی حد تک purifier ہو جاتا ہے number one number two جتنا بھی یہ process ہوتا ہے ایک natural process جس کے جسے ہمارا جتنا بھی global warming climate change جس کا جو event ہے یہ کافی حد تک disturb نہیں ہوتا مگر آج کلکی situation میں آپ دیکھیں گے جسے بارشیں نہیں ہو رہی تو آپ دیکھیں گے کہ ایک report آئی تھی جس کو ہم پڑھتے ہیں ISSI کی report آئی تھی جس میں eleno کا effect جو ہے کافی حد تک explain کیا گیا تھا تو یہ اس سے کافی حد تک linked ہے کیونکہ اب یہ recently کیونکہ precipitation نہیں ہو رہی ہے pollution بہت زیادہ تو اس وجہ سے یہ topic کافی حد تک important آپ کے paper کے point of view سا water cycle again next topic آپ لوگ پاس آ جاتا ہے that is atmosphere atmosphere میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھانا چاہئیے کہ جی اس کو ہم نے ہماری atmosphere کو different layers میں divide کیوں کیا ہوا different layers میں divide کیوں کیا ہوا تو اس کے لئے بڑا سمپل سا ایک نیمونک میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے یاد اکنے T ٹھیک ہے T کر کے اس کو یاد کر لیں گے کیوں divide کیا ہے factors کیا ہیں division کی factors کیا ہیں division کی فیکٹرز آپ کے پاس کیا جاتے ہیں number one T stands for temperature T stands for electrical properties A stands for activities allowed in respective layers to majorly these three are the reasons اور ان تین reasons کی وجہ سے ہم نے اپنی atmosphere کو different layers میں divide کیا ہوا کون کون سی layers ہیں tropo strato meso thermo exo majorly یاد رکھے گا اس کا paper جب بھی question میں ہے وہ objective nature کا ہوتا ہے subjective nature کا بہت کم ہوتا ہے جیسے آپ 2023 کا paper دیکھیں گے تو اس میں بھی آپ کو یہ question نظر آئے گا تو پانچ نمبر کا question ہے چار چیزیں یا تین چیزیں اس نے ویسے ہی پوچھ لیں تھوڑا straight forward question ہے نہ کوئی اس میں complexity ہے صرف آپ کو layers کے نام یاد ہونے کی مگر ایک چیز یاد دکھے گا paper میں question آجائے atmosphere کا اور آپ جو میں ابھی آپ لوگوں ڈائیگرام بنا کر دکھا رہا ہوں یہ ڈائیگرام نہیں بنا کر آتے ہیں تو بیٹا یہ examiner پر بڑا impact جاتے ہیں تو یہ ڈائیگرام لازم بنانی ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں temperature profile ڈائیگرام اس کو ہم پڑھتے ہیں temperature profile ڈائیگرام اب اگر اس کو دہان سے دیکھا جائے تو لیٹسے ہی ہمارے پاس یہ ہماری ارث ہے یہ ہماری ارث ہے ارث کے اوپر جو پہلی layer آ جاتی ہے that is troposphere troposphere tropo کے اوپر second layer آتی ہے stratosphere stratosphere mesosphere coldest layer of atmosphere mesosphere meso کے اوپر thermosphere and last میں آپ کے پاس آ جاتی ہے exosphere اب اس کے ڈائیگرام میں بنا رہا ہوں جو majorly جلدی جلدی میں explain کر دوں گا آپ لوگوں نے اس concept کو یاد رکھنا ہے کہ دراصل ہوتا یہ ہے کہ جب ہم یہاں پر x-axis کے اوپر آپ کا temperature ہے اور y-axis کے اوپر آپ کا کیا آ جاتا ہے altitude آ جاتا ہے ٹھیک ہو گیا altitude یا height آ جاتا ہے ایدر case یہ سیم چیز ہیں ٹھیک ہو گیا اب جب troposphere میں آپ rise کریں گے تو آپ کا temperature drop کرے گا اس کے بعد tropo pause آئے گا pause آنے کے بعد temperature rise کرے گا پھر pause آ جائے گا پھر temperature decrease کرے گا اور maximum decrease کرے گا کیوں decrease کرے گا as coldest layer of atmosphere having temperature minus one one two minus hundred degree celsius ٹھیک ہے یہ آپ کا temperature consider کیا جاتا ہے اس کے بعد again pause آئے گا pause آنے کے بعد پھر کیونکہ آپ sun کی قریب جائیں تو temperature rise کرنا شروع ہو جائے گا تو یہ سارے کے سارے جتنا بھی ہے آپ کا یہ سارے کا سارے آپ کا کیا consider کیا جاتا ہے majorly یہ آپ کا layers of atmosphere consider کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کو اس diagram کو آپ consider کرتے ہیں that is temperature profile diagram ٹھیک ہوگے تو یہ basically میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ تین basis کے اوپر temperature, electrical properties اور activities تو یہ ہم نے پہلی division کر لی that was based upon temperature next آپ کے پاس electrical properties electrical properties کی basis کے اوپر 0 to 60 km 0 to 60 km almost mesosphere کے mid تک آ جاتا ہے یہاں تک آپ کی کوئی electrical properties exist نہیں کرتی 60 سے onward جائیں گے تو وہاں پر آپ کے electrical properties exist کرتے ہیں جس کے وجہ سے اس layer کو ہم کیا پڑھتے ہیں ionosphere یا d layer majorly d e f یہ تین layers ہوتی ہیں مگر ہم اس کو majorly ionosphere consider کر لیں یا ionization layer consider کر لیں neither case یہ سیم چیز ہوتی ہے اس میں کوئی بھی آپ کا difference create نہیں ہو ٹھیک ہوگی یہ آپ کے پاس electrical properties اور last میں آجاتی ہیں activities تو وہ آپ ہماری slides دیکھیں گے آپ جو ابھی market میں میری book آرہی ہے بٹا آپ اس کو لیں گے تو وہاں پر آپ کو activities کافیت تک لکھی ہو نظر آجیں گی کہ یہاں پہ آپ کے پاس troposphere میں majorly آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ weather climate یہ phenomena یہاں پہ exist کرتے ہیں commercial airplane آپ کے stratosphere میں میزو سفیر میں آپ کے radio signals بھی travel کرتے ہیں meteor کی formation بھی thermosphere اور exosphere میں آپ کے پاس aurora borealis بھی ہوتا ہے aurora australias بھی ہوتا ہے جس کو northern southern lights بھی پڑھتے ہیں اور یہاں پہ satellites بھی exist کرتے ہیں ٹھیک ہوگے تو یہاں سے total 10 mcqs ہیں وہ later on جب آپ classes میں آئیں گے تو آپ کو وہاں پر پورے کے پورے mcqs لکھوا ہے جائیں گے تو یہ بیٹا آپ کے پاس سارے کا سارا کیا ہوگا ہے یہ layers of atmosphere کے بارے میں ہم نے بات کر لی ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ کے پاس جو next topic آ جاتا ہے جب اس کو ہم سارے کا سارا detail سے کر لیا ہے تو یہ آپ کے پاس پہلی outline آپ کی complete ہو جاتی ہے جس کو آپ پڑھتے ہیں environment کے outline جس میں ہم نے hydrosphere پڑھا ہے number 3 ہم نے atmosphere پڑھ لی اس کے بعد جو next outline آتی ہے وہ سب سے زیادہ important اور اس طفح کے لحاظ سے سب زیادہ important ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں atmospheric pollution atmospheric pollution اس کا basic level کے اوپر preamble سمجھ لیں گے میں پوری کی پوری outline تو ایسے hole نہیں پڑھا سکتا مگر جو جو چیزیں ہوں گے وہ میں ڈیٹیل سے تھوڑا تھوڑا درمیان میں explain کرتا رہوں گے تو آپ ویڈیو کو روک کے وہاں سے آپ points note down کرتے رہیں گے atmospheric pollution آپ کے پاس کیا ہوتی ہے basically بڑا basic سا concept ہے کہ atmosphere کے اندر جب کوئی بھی harmful substances add ہوتے ہیں تو وہ air کی quality کو degrade کر دیتے ہیں جس کو آپ پڑھتے ہیں polluted air جس کو آپ پڑھتے ہیں اب harmful substances ایک بڑا جنرل سا word سمجھ میں آتا ہے harmful substances کی جگہ آپ کیا لکھ رہے ہیں majorly harmful substances کی جگہ آپ لگ دیتے ہیں pollutants اب تھوڑا specific ہوگے کیونکہ ہم science کے student تو science جو بھی ہوتا ہے وہ specific language use کرتا ہے ابھی بھی کافی جنرک ہے تو ہمارے course میں جو pollutants دی ہوئے ان کو میں add کر دیتا ہوں تو COX SOX NOX VOCs Particulate matter tropospheric ozone تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیں atmosphere جب COX add ہوگا تو air کی quality کو pollute کردے گا atmosphere ان میں سے کوئی بھی pollutant ہے جو add ہو جاتا ہے تو air کی quality کو degrade کردے گا air کی quality کو pollute کردے گا air کی quality کو خراب کردے گا air plus pollutant leads to polluted air and this whole phenomenon is known as air pollution اب بات بڑے دھیان سمجھ نہیں ہے ہمارا جو course یا ہمارا examiner جو ہے وہ ہم سے demand کرتے ہیں ان کی causes کیا ہیں تو causes جب demand کی جاتی ہیں تو دیکھو آپ SOX کی COX کے الگ cause یاد کرو SOX کے الگ NOX کے الگ اگر separate causes یاد کریں یہ بہت زیادہ hectic exercise تو میں آپ کو generic causes لکھا رہا ہوں generic causes آپ کو بتا رہا ہوں وہ لوگ لکھ لیں وہ ہی ساری کی ساری causes کیا ہیں آپ کسی میں بھی use کریں گے تو آپ کے marks وہ کاٹے گا نہیں number one forest fire number two volcanic eruption this internal combustion engines industrialization burning of fossil fuels deforestation وانٹ سمجھا رہے ہیں یہ وہ کچھ causes جو میں نے آپ لوگوں کو لکھوا دی ہیں یہ وہ generic causes جو ہر جگہ اب آپ ایک چھوٹی سی deforestation کے heading اس کو دو لائنہ میں لمبے لمبے پیراگراف لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہ آپ کی ہوگی causes causes کے بعد اس کے آ جاتے ہیں effects effects کو جب آپ لوگوں explain کریں تو یاد رکھیں in totality discuss انٹو ٹالیٹی discussکرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ نے animals کے اوپر بھی свои nec impact بتانے ویدیورنج بہار مولیکی اپ کے plants کے اوپر بھی آپ نے impacts بتانے اپنے buildings کے اوپر اگر impact آرہے تو وہ بھی آپ نے بتانے ہے اسی طرح human کے اوپر جو آپ کے امپیکٹ آنے وہ بھی آپ نے بتانے ہے اسی طرح soil کے اوپر جو آپ کے امپیکٹ آنے وہ بھی آپ نے بتانے ہے تو یہ ساری کے ساری چیزیں آپ نے میجرلی ڈسکس کرنے یہ آ جائیں گے اپیکٹ اور میجرلی ان کے نگیٹیو ہی ایمپیکٹ ہیں ٹھیک ہے animals میں بائیو ڈیورسٹی loss ہو رہا ہے اسی طرح ایکویٹک life بھی آپ ایک اور ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بیلڈنگز میں جس ایسے ڈین کا جو concept ہے تاج مہل کی جو کیسٹڈی آتی ہے وہ سارے کے سارے خراب کر رہی ہے ٹھیک ہے لاسٹ میں آجاتے ہیں recommendations یا suggestions جن کو ہم پڑھتے ہیں جو سب زیادہ important point suggestions آپ کی دو قسم کی ہوتی ہیں suggestions کون کون سی ہوتی ہیں number one ایک ہوتی ہے at source اور ایک ہوگی scientific at source اور scientific at source کا مطلب کیا ہے at source کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں جو pollutant جہاں سے generate اور اس کو وہی پر ہی جا کر ختم کیا ہے جیسے at source میں آپ کے پاس کیا آ جاتے ہیں کون سے آجیں گے دیکھیں ہم fossil fuels کی burning کرنے ہم industrialization کرنے تو ہم کیا کریں اس کا substitute provide کرو نا اس کا substitute کیا بنے گا آپ renewable energy resources کو use کرو ٹھیک ہے similarly ہم internal combustion engines میں fossil fuels کی burning کرنے تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم electric vehicles کے اوپر shift کریں ہم deforestation کر رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں aforestation reforestation کرنا چاہیے جیسے اب economic survey of Pakistan 2022 تہیس میں ہمارا biliontry tsunami project ہے clean air policy جو launch کیا ہم نے point سمجھا رہے کی نہیں آرہا ٹھیک ہے تو again آپ نے aforestation reforestation کرنی ہے forest کو restore کرنا ہے reclaim کرنا ہے point سمجھا رہے کی نہیں آرہا تو یہ آپ کے at source treatment میں آ جاتے ہیں in other word in simple sense اگر آپ لوگوں کو بتایا جائے تو اس میں آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے that is at source میں جو بھی آپ نے causes لکھی ہیں سب کو ریورس کر کے یہاں پہ لگ دیں that's it yet source whereas scientific approach کیا ہوتی ہے scientific approach میں کیا ہوتا ہے installation of scientific instruments at industrial level آپ industrial level کے اوپر scientific instruments کو install کر دیتے ہیں scientific instruments کو اگر آپ install کریں گے تو اس میں آپ کے پاس کیا آ جائے گا بڑے دھیان سے دیکھیں گے تو آپ کے پاس دیکھیں scientific instruments میں کیا جاتے ہیں دیکھیں یہ آپ کی industry ہے industry سے آپ کی polluted air generate ہو اس polluted air کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں scientific instruments کو install کرتے ہیں scientific instruments اب scientific instruments کیا کریں گے دراصل دیکھو polluted air کے اندر دو چیزیں ہیں air ہے اور pollutants ہے scientific instruments کیا کریں گے انہوں pollutants کو absorb کر لیں گے pollutants جب absorb ہو جائیں گے تو آپ کی clean air atmosphere میں جائے گی یہ بات سمجھا رہی کی نہیں آ رہی تو کیا ہوگا pollutants pollutants absorb ہو جائیں گے اور آپ کی clean air جو ہے وہ atmosphere میں چلے گی جب clean air آپ کی atmosphere میں چلے گی تو آپ کی atmosphere clean ہوگی مگر issue ہی آ جاتا ہے کہ پھر question یہ آتا ہے کہ scientific instruments کون کون سے ہیں scientific instruments کو majorly ہم کرتے ہیں pollution control technologies these are known as pollution control technologies or modern technologies in company یہ دراصل 12 سے 14 devices ہیں میں آپ کو 2-3 devices کے نام بتا رہا ہوں جن کو آپ نے اپنے پاس no down کر لینا ہے number one spray tower number two pad column number three venture scrubber number four fabric bag filter ٹھیک ہے میں repeat کر رہا ہوں number one spray tower pad column venture scrubber fabric bag filter یہ چار ہیں تو آپ کو ان چار کی چار ڈیوائسز کو ڈیٹیل سے لکھنے کی ضرورت نہیں صرف اور صرف آپ ان کا ریفرنس دے دیں that's it آپ ریفرنس دیں گے that's it اتنی زیادہ ڈیٹیل سے ہم نے explain نہیں کرنا چاہتا ہوں اب issue یہ آ جاتا ہے کہ دیکھو یہ تو ہمارا پہلا area ہو جاتا ہے اس کا جو آپ لوگوں نے یہ چیز پڑھ لی اس atmospheric pollution کا یہ پہلا area ہو جاتا ہے اب اسی انھی pollutants کو combine کر کے ہم کچھ بڑے issues بناتے ہیں جس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے smog number two آ جاتا ہے acid rain next آ جاتا ہے ozone depletion next آ جاتا ہے global warming next آ جاتا ہے climate change یہ آپ کے پاس area جلدی جلدی میں ان کو discuss کروں گا smog کے اوپر اگر آپ بات کریں گے تو smog میں آپ کے پاس کیا آ جاتا ہے آج کل کا issue بھی یہ کافی حد تک چل رہا ہے آپ لوگ دیکھتے ہیں پنجاب کے areas یا جتنا بھی آپ کا KPK ہو گیا ہے smog بہت زیادہ issue بنا ہوا تو smog آپ کے پاس کیا ہے smog کا جو concept ہے یہ basically بڑا basic سا ہے that is smoke plus fog یہ smoke plus fog ہے اب smog plus fog ہو گئے اب یہ آپ کے پاس smoke plus fog consider کیا جائے گا smog اب again بات یہ ہے کہ smog کی کتنی types ہوتی ہیں majorly آپ کے پاس دو type ہوتی ہیں number one sulfurous smog sulfurous smog and number two number two جو second type ہے اس کی that is photochemical smog اب conceptual clarity لینی ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے آپ لوگوں کو اتنے reactions نہیں آنے چاہیے مگر conceptually آپ لوگ clear کریں دیکھیں smog کا topic آس اس وقت تک paper میں explain نہیں کر سکتے جب تک آپ ان تین pollutants کو include نہیں کرتے کون کون سے ہیں SOX NOX VOCs SOX NOX VOCs sulfurous smog ہے تو sulfurous smog کا کیا مطلب ہے اس کے اندار sulfur کے element ہوگا photochemical smog photochemical smog کا دوسرا نام کیا ہے tropospheric ozone point سے مجھا رہے ہیں جو آپ کے لاؤس انجلس smog بھی یہی consider کی جاتی ہے ٹھیک ہے تو photochemical smog جو ہے اس میں کون کون سے element آجیں گے آپ کے NOX آجیں گے VOCs آجیں گے یہ بات سمجھا گی تو photochemical smog میں ہی آجیں گے ٹھیک ہے یہ اس کی types آگے پھر آج اتنی اس کے sources smog کے ہم سے پوچھ لے جاتے ہیں sources کہیں جی اچھا sources اب ہم جب explain کرنے لگیں گے ایک بڑا سمپل سا concept میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں sources explain کرنے تو آپ یہ دیکھیں کیا یہ polluter generate کہاں سے ہو کے آ رہے ہیں آپ یہ دیکھو smog کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں smog کے اندر ہے بھئی sulfurous بھی یہ photochemical ہے sulfurous photochemical آپ یہاں آپ کو یہاں پر لیں گے SOX NOX اور VOC آپ دیکھیں گے ان تین کے sources کہیں sources تو causes تو آپ کے وہ ہی تھے forest fire volcanic eruption internal combustion engine industrialization burning of fossil fuel deforestation point سے مجھا رہے ہیں اسی طرح fao کی جو report آئی تھی اس میں smog کے کچھ elements بتایا تھی کہ smog کے وجہ سے produce ہو رہی ہے majorly number one burning of crop residue number two trans boundary pollutants آپ کے ہوتے ہیں vehicular fleet آپ کے زیادہ پنجاب میں brick kill بہت زیادہ ہیں point سے مجھا رہے ہیں تو یہ majorly 4 causes اور زیادہ آپ add کر سکتے ہیں کہنے کے مقصد یہ ہے sources کے اوپر جب بھی بات آئے گی بیٹا آپ simple یہ دیکھو کہ smog produce کہاں سے ہو رہی ہے تو smog ان تین چیزوں سے produce ہو رہی ہے جب ان تین چیزوں سے produce ہو رہی ہے تو ان کے causes وہ ہی ہیں جو یہاں پہ لکھیں ہوئے تو انہیں causes کو list down کر دو پھر آجیں گے effects effects آپ نے پھر ان ٹو ٹو ٹالٹل ڈسکس کرنی ہے ٹھیک ہے پھر آجیں گے recommendation smog کی recommendation کیا ہوگی وہی at source اور scientific at source میں کہہ کہ جو پولوکنگ جانسی جنیٹر اس کو ہی ہی پہ جا کے ختم کیا جائے whereas scientific approach میں کیا ہوگا انسٹاللیشن لیول ہو جائے point سمجھا گئے تو ابھی پھش لے دینوں ایک نیا concept آگیا تھا پاکستان میں apparently وہ نیا concept ہی consider کیا گیا تھا that was artificial rain artificial rain جو لاہور میں سب سے پہلے دفع ہوئی دی تو artificial rain میں دراصل کیا ہے کہ ہم clouds کو heavy کرتے ہیں جب clouds heavy ہو جاتے ہیں تو وہ بارش برسا دیتے ہیں اب بارش برسانے سے ہوگا کیا یہاں پر دراصل یہ آپ کے پاس smog ہے smoke یہ فاغ ہے فاغ کے اندر smoke کے کچھ نہ کچھ particles آگئے اس طرح کھڑے اس کے اندر ان particles کو آپ کیا پڑھتے ہیں pm 2.5 pm 2.5 پارٹیکلیٹ میٹر ہیڈنگ سائز 2.5 میکرو میٹر and above that is known as course particles یہ آپ کے particles آگئے ہیں جب بارش ہوگی تو وہ کیا کرے گی وہ ان کو بہا کے اپنے ساتھ زمین پہ لے گئی جب یہ زمین پہ آگئی تو پیچھے فاغ رہ جائے گی تو آپ کے atmosphere کیا ہو جائے گی clean consider کی جائے گی یہ دراصل artificial rain کا concept اس میں use کیا گیا تھا مگر اس کو یہ ایسے جتنا زدد successful نہیں تھا reason being کہ air quality index جو تھا Lahore کا وہ shoot کر گیا تھا artificial rain ہونے کے بعد تو وہ کافی تک stable ہو گیا مگر جیسے artificial rain ہوئی معاملات اس زندگی میں جب زندگی آئی تو لوگوں نے پھر کیا کرنا شروع کیا کام کرنا شروع کر دیا اپنی گاڑییں نکال لئی انڈسٹری دوسرا کام کرنا شروع کر دیا تو eventually کیا smoke generate ہونا شروع ہو گئے اس smoke کی وجہ سے کہا دوبارہ smoke کا concept آگی یہ بات میں جا گی next topic آپ کا آج جاتے ہیں acid rain acid rain آپ کے پاس کیا ہے primarily any kind of precipitation کوئی بھی ایسی بارش جس کی جو pH value ہے any kind of precipitation having pH value less than 5.6 کوئی بھی ایسی بارش جس کی pH value less than 5.6 اس کو آپ acid rain اب اس کے sources کی جب بات کی جائے یہ produce کیسے ہوتی ہے تو ہم پہل لکھیں گے cox sox nox اب یہ تین اس کے sources آگے بات ہی آ جاتی ہے point ہی آ جاتے کہ یہ produce کہاں سے ہوتی ہیں تو production کے لئے وہی میں نے cause شروع میں بتا دی forest fire volcanic eruption internal combustion industrialization burning of fossil fuel deforestation اب اس کی وجہ سے cox کی وجہ سے cox سے water کے ساتھ combine کر گا تو یہ کیا بنا دے گا کاربانک acid similarly cox جب combine کر گا تو یہ آپ کے پاس nitric acid multiple آپ کی acids ٹھیک ہے یہ اس کے number one definition آگیا any kind of precipitation having pH only less than 5.6 number two اس کے sources آگئے ٹھیک ہے produce کہاں سے ہو رہی وہ ہم نے بتا دیا number three اس کے effects آجیں گے effects میں سارے کے سارے effects آجیں گے suggestions آجیں گے تو وہ ہی at source اور scientific آجیں گے بات سمجھا گی اب ozone ڈیپلیشن next آپ کے پاس topic آجاتا ہے ozone ڈیپلیشن کہا ہے کہ ozone ڈیپلیٹ ہو رہی ہے اوزن ڈیپلیٹ کس کی وجہ سے ہو رہی ہے ڈیپلیٹ ہو رہی ہے ڈیس کے وجہ سے ڈیس آپ کے پاس کیا ہے ڈیپلیٹنگ سبسٹانسی ہیں ڈیپلیٹنگ آزن ڈیپلیٹنگ سبسٹانسی ہیں آپ کے کون سے ہوتے ہیں cfc's HCFCs, chloroform, methyl chloroform, carbon tetracloride میں repeat کروں ODS کون سے ہوتے ہیں اوزون ڈپلیٹنگ substانسز کون سے ہوتے ہیں CFCs, HCFCs chloroform, methyl chloroform, carbon tetracloride تو یہ majorly آپ کیا کنسیڈر کیا جاتے ہیں اوزون ڈپلیٹنگ substانسز کنسیڈر کیا جاتے ہیں جو majorly کیا کریں اوزون کو ڈپلیٹ کریں اوزون ڈپلیٹ اوزون ہے کیا بیسک لیول پر O3 ہے O3 کا مطلب کیا ہے O3 is a triatomic structure جب triatomic structure ہے تو اس میں سے ایک oxygen بھی نکل گئی let's say ایک example دیتا ہوں chlorine O3 کے ساتھ جب combine کرتا ہے تو کیا بناتا ہے CLO plus O2 دیکھیں O3 میں سے oxygen نکل گئی ہے تو اوزون تو ڈپلیٹ ہو گئی ہے یہ بات سن جاگی تو اوزون ڈپلیٹنگ اس کے اب OH کے ساتھ بھی آ جاتا ہے H کے ساتھ بھی آ جاتا ہے مگر again وہ environmental sciences میں ہیں science میں ہی اتنا ہی رہیں تو سب سے پہلے اوزون ڈپلیٹن کیا ہے وہ ہم نے دیکھ لیا اوزون ڈپلیٹن کیا ہے کہ triatomic structure جب ڈیگریڈ ہو جاتا ہے کس کے وجہ سے ڈیگریڈ ہوتا ہے ODS کے وجہ سے ڈیگریڈ ہوتا ہے ODS آپ کے پاس کیا اوزون ڈپلیٹنگ سبجھائیں کون کون سے ہیں CFCs, HCFCs, chloroform, methyl chloroform, carbon tetrachloride next آپ کے پاس آ جاتے ہیں اوزون کے impacts impacts again میں نے بتا دیا آپ لوگوں کو بیٹا آپ لوگوں نے intertality discuss کرنے ہیں intertality ایک ایک چیز کو causes اگر اس کی بتائیں جائیں ODS کہاں سے produce ہوتے ہیں تو کہاں سے produce ہوتے ہیں number one آپ کے یہ produce ہوتے ہیں nail polish remover سے refrigerant سے AC سے body sprays aerosol sprays paints and wood preservatives یہ آپ کے سارے کے سارے کیا ہے ان کے causes ہیں causes پوچھ لی جائیں sources پوچھ لی جائیں how are they produced کچھ بھی پوچھ لی جائیں بیٹا یہ سب چیزیں same ہوتی ہیں دیکھو گے effects آگیا اب remedial measures پر آجیں گے remedial measures آپ کے پاس کیا جائیں گے again at source آج دیکھو scientific concept سمجھا رہے کی نہیں at source میں جو بھی آپ نے causes لکھی ان کو reverse کر دیں scientific میں آپ کیا کریں گے scientific instruments install کریں گے اس کو ایک تو اس pattern سے کیا جاتے اور تیسری اس کے اندر ایک چیز کر لیں کہ international level پہ کون کون سے steps لے گئے اس کو counter کرنے کے لئے ozone depression کو counter کرنے کے لئے international level پہ کون کون سے steps ہیں تو number one آپ کے پاس montreal protocol جو 1987 میں آیا تھا London agreement Copenhagen treaty اور کی گالی amendment major لیے چار چیزیں exist kerti Montreal Montreal number two London agreement Montreal protocol London agreement Copenhagen treaty and last میں کی گالی amendment کی گالی amendment تو یہ international lp دیکھیں اب steps تو لیے جا چکے ہیں آپ نے point focus کرنا کہ ان کے اوپر ان کی جو implementation should be in letter and spirit ہوگی اسی کا فائدہ ہوگا otherwise اس کا فائدہ نہیں ہوگا next topic آج جیتا global warming climate change again the most important topic global warming climate change آپ کے پاس کیا اگر اس کو explain